اس پیکر قومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیجوائے گئے ناہلی کے ریفرنس میں عمران خان کے خلاف بھوش روبہ الزمات سامنے آگئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ سابق وزیر آزم نے توشہ خانہ سے لی گئی قیمتی گھڑیاں کروڑوں روپے میں بیشنے کے علاوہ چند ہزار روپے مالیت والے چھوٹے توفے بھی نہیں چھوڑے اور انہیں بلا قیمت گھر لے گئے بطور وزیر آزم عمران خان جو توفے کوئی پیسہ دیئے بغیر اپنے گھر لے گئے میں پرفیوم، ڈیکوریشن پیس، وال کلاک، ٹی سیٹ، پیپر ویٹ، فلاور پارٹ، کالین میں اس جائے نماز خجوروں کے ڈبے، شہد کی بوتلیں اور تسبیحیں بھی شامل ہیں قانون کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ایک مہینے کے اندر تین ستمبر تک ہونا ہے قانونی اور آئینی ماہرین کے مطابق عمران کا اس ریفرنس میں ناہلی سے بچنا اس لیے مشکل ہے کہ انہوں نے توشہ خانے سے جو کرور اور روپے کی کمائی کی ہے وہ دو برس تک الیکشن کمیشن میں داخل کروائے گئے اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کی تھی چنانچہ ان کی یہ حرکت اساس چھپانے کے زمرے میں آتی ہے جس کی سزا ناہلی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف وہ تنخواہ چھپانے پر ناہل قرار دیے جا سکتے ہیں جو انہوں نے وصول ہی نہیں کی تھی تو عمران خانے تو کرور اور روپے کی کمائی دو برس تک اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کی اس لیے ان کے خلاف دائر ریفرنس نواز شریف کے خلاف اقامہ کیس سے بھی زیادہ تگڑا ہے ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ بطور وزیر آزم حلف اٹھانے کے بعد دو ماہ کے اندر عمران خانے توشہ خانہ کی تہائی بیچ کر جتنی دولت جمع کی اتنی رقم وہ اپنی چھاسر سالہ زندگی کے دوران بھی جمع نہیں کر پائے تھے عمران خانے یہ رقم تب اپنے اساسوں میں ظاہر کی جب انفرمیشن کمیشن میں ایک درخواست گزارنے توشہ خانے سے حاصل کردہ تحائیف کی تفصیل مانگ لی تھی توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق 3 ستمبر تک فیصلہ سنانا ہے جب 30 دن کی قانونی مدت پوری ہوگی یہ رفرنس پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ایم این ایس کے دستخطوں سے 4 جولائی 2022 کو سپیکر قومی اسمبلی کو پیش کیا گیا تھا اور 5 جولائی کو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا تھا اس رفرنس میں توشہ خانہ کے ریجسٹر کے مطابق 52 کٹیگریز کے 1.500 آئیٹمز سابق وزیر آزم اور ان کی اہلیہ گھر لے کر گئیں مالی سال 2018 اور 2019 میں امران خان کروڑوں روپے مالیت کے اساس سے توشہ خانہ سے تقریباً 20 فیصد ادائیگی کے بعد گھر لے گئے تھے اس کے علاوہ موصوف درجنوں تہائی بغیر ادائیگی کیے گھر لے گئے تھے جو ان کی بڑی گانا ریایشگاہ میں موجود ہیں ناہلی رفرنس میں درج کردہ توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق وزیر آزم پاکستان کو آگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 تک جو غیر ملکی تاہیت ملے ان کی تفصیل کچھ یوں ہیں 29,000 روپے مالیت کا ایک ڈیکوریشن پیس جو امران خانہ نے فری لے لیا ایک 30,000 روپے کا ٹیبل میٹ بھی انہوں نے فری اپنے پاس رکھ لیا ایک آرائیشی پیس اور ایک لاکڈ جس کی قیمت 20,000 روپے تھی وہ بھی موصوف نے فری میں رکھ لیے مکہ کلار ٹاور کا مارڈل جس کی ویلیو 25,000 روپے تھی امران نے فری میں رکھ لیا ایک ڈیکوریشن پیس مالیتی 9,000 بھی وہ گھر لے گئے ایک وال ہنگنگ مالیتی 8,000 روپے بھی انہوں نے فری میں رکھ لیا ایک اور ڈیکوریشن پیس مالیتی 25,000 بھی انہوں نے فری میں رکھ لیا اس کے علاوہ امران خان بطور وزیر آزم جو تحائف کوئی رقم آدھا کیے بغیر اپنے گھر لے گئے ان میں ایک وال ہنگنگ مالیتی 18,000 امران خان نے ایک کلائی کی گھڑی مالیتی 8 کروڑ 50,000 روپے کف لنگس مالیتی 56,000,000 روپے ایک پین مالیتی 15,000 روپے اور ایک انگوٹھی مالیتی 87,000,000 روپے صرف 2 کروڑ 2 لاک 75,000 روپے دے کر حاصل کیے جنہیں بعد میں 10 کروڑ پیسے بھی زائد میں فروخت کیا گیا انہوں نے ایک رولیکس گھڑی مالیتی 38,000 روپے صرف 7,000,000 روپے دے کر حاصل کی انہوں نے ایک اور کلائی کی رولیکس گھڑی مالیتی 15 لاک روپے صرف 2 لاک 50,000 روپے دے کر حاصل کی اس کے علاوہ صادق اور امین قرار دیے جانے والے خاص صاحب ایک مردانہ رولیکس گھڑی مالیتی 9 لاک ایک لیڈیز رولیکس گھڑی مالیتی 4 لاک اور ایک اور گھڑی مالیتیں دو لاکھ صرف تین لاکھ ارتیس ہزار روپے دے کر گھر لے گئے جو کہ ان کی اصل قیمت کا انتیس فیصد بنتا ہے اس کے علاوہ خاص اب ایک کرون روپے سے زائد مالیت کے بارہ آئیٹم صرف سترہ لاکھ روپے دے کر گھر لے گئے ان آئیٹمز میں آئی فون جنٹ سوٹ پرفیوم اور بالپین وغیرہ شامل تھے اس کے علاوہ عمران خان بدرہ داکھ روپے مالیت کے جو تحفے کوئی پیسہ دیے بغیر اپنے گھر لے گئے ان میں پرفیوم، ڈیکوریشن پیس، وال کلاک، ٹی سیٹ، پیپرویٹ، فلاور پاٹ، کالین میز، جائے نماز، خجوروں کے ڈبے، شہد کی بوتلیں اور تسبیح وغیرہ شامل تھے اس کے علاوہ وزیر اعظم کے اہلیہ نے توشہ خانہ سے جو تحائی فاصل کیے ان میں ایک ڈائیمنڈ والی سونے کی چین، سونے کے ٹاپس جن میں ڈائیمنڈ جڑے تھے ایک سونے کی انگوٹھی جس میں ڈائیمنڈ لگے تھے ایک سونے کا کڑا جس میں ڈائیمنڈ لگے تھے ان سب آئیٹمز کی مالیت پچاس لاکھ روپے سے زائی تھی لیکن وزیر اعظم کے اہلیہ نے سب پانچ لاکھ روپے دے کر آسل کر لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا